اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں انشاءاللہ بلکل خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں بلکل خوش ہوں گے ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے تو آج یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے ہانیا ہادیا جا چکے ہیں سکول اور سلمان جا چکے ہیں آفیس موسم بہت پیارا ہے اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کچھ بہت زبردست سناچتہ بنا ہوں اپنے لیے ویسے اس طرح کا تردود میں زرہ کم ہی کرتی ہوں لیکن آج میرا دل کر رہا ہے تو میں نے کہا کچھ ایکسائٹنگ سا اوملیٹ چیز اوملیٹ بناتی ہوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے سوچا کہ انڈو کا مٹیریل تیار کر لیا جائے کیونکہ پھر جب پراتھا مٹیریل تیار ہوتا ہے اور انڈا بنانے بنانے میں بہت ٹائم ویسے ہو جاتا ہے اور پراتھا ہو جاتا ہے کھنڈا اور مجھے پسند ہے گرم گرم پراتھا اور گرم گرم انڈے تو اس لیے میں نے دیسی انڈے لیا ہے میں نے دیسی انڈے لیا ہے کیونکہ بچے ہیں تو بچوں کو جسے سردیوں میں جو ہے سپیشلی میں دیسی انڈے ہی 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 ہوتا ہوتی ہوں پیاظ کو ہم نے بہت باریک کرنا ہے کیونکہ موز میں بہت زیادہ نہ آئے بڑا بڑا نہ آئے بلکہ چھوٹا چھوٹا ہلکا سا فلیور آئے آمنیٹ میں چھکے ہیں جی تو پیاظ میرا باریک باریک کر چکا ہے اس کے بعد میں لیسن کی ایک تھانک ہوں گی اور لیسن کی تھانک کو بہت باریک باریک کروں گی لیسن کی خوشبو جو ہے اوملیٹ کو بہت مزے کا بنا دیتی ہے اور بہت ہی مزہ آتا ہے پھر کھانے میں تو یہ میں نے لیسن کو بھر چھوٹا چھوٹا باریک باریک کر لیا ہے اس کے بعد میں لوں گی ایک فریش ٹاماتر اور اس کو بھی چھوٹا چھوٹا باریک باریک کٹ لوں گی جی تو میرا میرا باریک بھی چھوٹا چکا ہے اس کے بعد میں لے ڈبل اور یہ اللہ Dellوں ڈبل اور اگر کر نکی سٹھویا ہے اور اس کے بعد میں لasa جش لے geworden اور وہ دنوں سٹھویاں ہیں دنوں کی دھنو کو مزہ آتا ہے اگر کہ سٹھویاں ہے اور اس کی سٹھویاں کہنم پر کے لئے کالی مرچیں ڈالتی ہوں تھوڑی سی لیکن میرے ہزبین کو چلی فلیکس بہت پسند ہے وہ اس پہ دلواتے ہیں جو ہم کاری مرچیں کہتے ہیں وہ بھی اکسر ہم ڈال لیتے ہیں اس لیے فیلحال میں نے جو ہے صرف کالی مرچیں ڈالی ہے اور نمک ڈالا ہے جو ہم کچھ پہتے ہیں رکھ پیٹے ہوں میں اپنا پھٹنے والا تو اپنے پھٹے ہیں تو میرا میٹیریل ہو چکا ہے تیار اب میں پراتھا بناتی ہوں ساتھ میں پہلے اور چائے بھی ساتھ ساتھ رکھ دیتی ہوں اور جب پراتھا اور چائے گرم گرم ہوگی تو دو منٹ میں اوملٹ بن جائے گا اور گرم گرم اپنا ایکسسائٹنگ ناشتہ آج میں کروں گی تب وہ میں نے ہیٹر پونے کے لیے رکھ گیا ہے اور اب میں بنانے لگی ہوں پراتھے کا پیڑا سلیٹس تھوڑی سی اوچھی کرلوں چکا صورتی کو خاص بنا رہے ہیں اب میں بنانے لگی ہے تو اتنا بڑا پراتھا تو کھایا نہیں چاہے گا چکا صورتی جب کھا رہے ہیں چکا صورتی کے لیے میں بنانے لگی ہیں کٹ والے پراتھے ہیں ہمارے میں بنانے لگی ہے بہت ساتھ لکھتے ہیں اس وقت سے شادی کچھوڑے سیچھے شادی سے پہلے تو بھی بناتی تھی سات سال ہو گئے ہیں میری شادی کو اور میں یہی کٹ والے پراکھیں بناتی ہوں اس میں میں گھی لگا رہی ہوں کیونکہ سردیا ہے تو گھی جو ہے کافی جبا پڑھائیں دیسی کے لیے میرے پاس بچوں کے لیے میں نے یہی گھی رکھا گا ہے میں نورمل گھی نہیں لیتی آئی لے لیتی ہوں اور گھی جب بھی یوز کرنا ہو پراکھیں یا کسی چیز کے لیے تو وہ ہم دیسی کی ہی یوز کر لیتے ہیں اور ویڈیو برانے کے چکر میں یہ توا میرا کچھ زیادہ ہی گرم ہو چکا ہے اور یہ میں ہلکی سی آنچ اس کے نیچے ہلکا کر دیتی ہوں میں کیا پھر سیپریٹ ٹی پیتی ہوں سیپریٹ ٹی کے لیے میں نے ہلکی سی آنچ پہ یہ رکھ دیا ہے یہ میرا اوپنیٹ کا مٹیریل رڈی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میرا جو اوملیٹ ہے وہ ہلکی آنچ پہ بنے لیکن توا بہت گرم ہو چکا تھا اس لیے میں نے فلیم آف کر دیا ہے ساتھ ساتھ میری چاہے جو ہے وہ کسی حد تک بھو رہی ہے سپریٹ چاہے کا میرا جوہے پانی وہ چڑا ہوا ہے وہ میں چڑا ہوا ہے وہ میں چڑا ہوا ہے تو چاہے بھی ہو چکی ہے میری رڈی جی تو میرا خاصل خات احتمام والا ناشتہ ہو چکا ہے ریڈی گرمہ گرم پراتا گرمہ گرم چیز اوملیٹ اور ساتھ ایک کپ چائے تو یہ میسیج میں دوں گی کہ اپنے لیے ہمیشہ احتمام کرتے رہا کریں کبھی کبار ٹھیک ہے بچوں کے ساتھ ٹائم نہیں ملتا ہے لیکن میرا یہی میسیج ہے کہ اپنے لیے ضرور ٹائم نکالیں مہینے میں ایک بار دو بار خوش رہیں ہستے مسکراتے رہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اور ہستے مسکراتے رہیے گا میری ویڈیوز کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ہٹ تا بیل آئیکن تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو مل دی رہے ہیں تینکیو سو مچ تینکیو سو مل دی رہے ہیں